ایک خاتون کا سوال ہے پوچھتی ہے کہ میری ایک دوست انڈیا میں رہتی ہے اسے وہاں کی علمان نے بتایا ہے کہ ہومیوپیتھک کی دوائیں طریقہ علاج دوائیں طریقہ علاج سب حرام ہے اس بارے میں وضاحت فرمائے دیکھیں یہ ہومیوپیتھک بھی ایک طریقہ علاج ہے اگر ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو نہ کی جاتی ہو تو اس کے نہ علاج میں کوئی قباہت ہے نہ دوائی میں کوئی قباہت ہے بلکہ میری معلومات کے مطابق بہت سے بیماروں کو اللہ تعالی نے اسی طریقے سے شفا دی ہے وہ تو ایک نیچرل طریقہ استعمال کرتے ہیں جڑی بوٹیوں سے تو اگر اس میں کوئی حرام کوئی غلط چیز شامل ہے تو وہ طریقہ بھی غلط ہے اور وہ دوائی بھی غلط ہے حرام ہے لیکن اگر سب کچھ حلال ہے تو پھر کوئی حرام نہیں ہے کوئی حرمت کی وجہ نہیں ہے خالی طریقہ یہ علاج کے اندر کیا رکھا ہے اگر تو وہ مثلاً علاج کے دوران کوئی اس طرح کا پروسس آتا ہو صرف ہومیوپیتھک میں کہ وہ غلط ہے تو پھر وہ طریقہ علاج بھی غلط ہے اگر دوائیوں کے اندر کوئی غلط چیز ملائی جاتی ہو تو وہ حرام ہے غلط ہے لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے جیسے میڈیکل ڈاکٹر دیکھتے ہیں علاج کرتے ہیں اسی طریقے سے وہ کرتے ہو اور وہ ضرورت ہو تو پھر اس دوائی میں بھی کوئی قباح نہیں ہے علاج میں بھی کوئی قباح نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا نصیب فرمائیں